موسیقی 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 جو گیتا گیانداتا کہتا ہے یہ ہے تو اچھی لیکن میرے والی گھٹیاں سادنا ماسلیت رہے اب اس چونک ریسی کی ٹاٹھ کھزا گی کال نے ادھر سے ریموٹ سے پریڑنا کر دی کیونکہ یہ تناز کروا ہے سب ایک دوسرے سے بڑھا کر اب ارجن ید نہیں کرنا چاہا تھا لاکھ اٹھ بٹھ اور دکھا گا بینکر روپ ارجن نے سوچا جب میں منع کروں گا ید سے تو ایک بار پھر وہ ویرات روپ دکھا جا میرا آرٹ اٹیک ہوگا اور اتنا وہ سمجھ بھی گیا تھا ارجن کے یو ید چاہتا ہے گمہ پھر آگے کہا ہے ید کر نہ دوسری سنما جا اس کا منع بیرہ نہیں کسی عورت پوچھ لے اور یہ کیوں لانے ہوئے پھر یہ سی جسی بات سی آتا ہے کہ یود چاہتا تھا وہ کون یہ کال شریف کرسنما پرویش کر کے بول رہا تھا تو یہاں بھی اس نے یہ کام کریا ریموٹ دبادیا چونکریشی میں ہو گیا آنگا اس نے دیکھا کہ گھوڑا کھالی آرہا ہے گلے میں پمپلٹ ڈال رکھا ہے اس پر لکھا ہے تو سینکوں سے پوچھا کہ اس گھوڑے پادمی کو نہیں بیٹھا بھائی کوئی سوار نہیں ہے مانداتا کے سینکوں نے کہا کہ یہ راجہ مانداتا کا گھوڑا اس پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا اور اس کے گھوڑے میں کیا لکھا ہے انہوں نے بتا کہ اس میں ایسا آسا لکھا ہے کہ جس کو ید کرنا ہو راجہ سے اور اس کی پرادھینتہ سوکارنا ہو تو گھوڑا پکڑ لے لیکن پورے وشوہ میں گھومیا ہے کسی کی ہمت نہیں پڑی پوری پرچھوی پر ہم گھومیا ہے تو چونکریشی نے کہا کہ بھائی کس گھوڑے کو میں پکڑ لیتا ہوں میں مانداتا چکرورتی راجہ کا ید میں سوکار کرتا ہوں اب سینکوں نے کہا ہے کنگال دانے ترے کھانے کو نہیں کیوں تیری سات بول دے رہی ہے کیوں تیری سامت آئی ہے اپنا پھیرلے مالا بول والا چپ رہے بیٹھا رہے جیسا ہے کیوں رہے تو چونکریشی کہنے لگے ابھی میری گھر جو ہوگی دیکھی جائے گی میں نے گھوڑا باندھ لیا کہنے کا بہاو یہ ہے کہ اس نے آزاروں ورسوں تک سادنا کی صوب نام کے ذاپ کی اور ہٹھ یوگ اس سے صدیان آگی اور تمہ بن گئے یہ موکس نہیں ہوئے لوگوں کا اور ہمارے لیے یہ بیرانی کیون رہے تھے پرماتما کہتے ہیں ڈمپ کریں ڈونگر چڑیں اور انتر جینی جھول جگزانے بندگی کرائیں بوہن سول ببول یہ ریشی مہرشی کیا کرا کرتے ہیں اوپر سے اونچے پر بیٹھا کرتے جا گے انہوں دور تاہیں دیکھا کوئی بیٹھا ہوای تو کہتے ہیں ڈمپ کریں ڈمپ معنی دکھاوال پاکھنڈے اور ڈونگر اونچے پر ٹلے پر بیٹھا جا گے اور انہوں دیکھا بڑے دونے لارے ہیں ہمارے لگے جگزانے بگتی کریں یہ تو بوہ سول ببول ابودر سے اس ریشی نے اپنے جیون میں جو ڈڑے ڈوئے تھے سادنا کری تھی اس کے چار ایٹم بم بنا دیئے چکرورتی رازہ مان دھاتا کے پاس بہتر کروڑ سے نہ تھی اس نے بہتر کروڑ کے چار ٹکڑی بنائی اٹھارہ اٹھارہ کروڑ کی ایک کروڑ سے نہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے بیٹھ دی ادھر سے اس ریشی ٹنک ریشی نے اس کال کے پوزاری نے چار ایٹم بم بچن سے سدھی جیسی سکتی بچن میں جو سکتی ہے کسی ویجیان میں نہیں ہے انہوں نے سارے جیون کی جو بھگتی کی وہ رسائن بنا لی وہ کٹھی یہ کر رہا تھا چار پوتلی بنا دی ایک پوتلی چھوڑ دی اس نے اٹھارہ کروڑ سے نہ کا ناش کر دیا ایسے چار پوتلیوں نے بہتر کروڑ سے نہ کا ناش کر دیا مان دھاتا چکرورتی راجہ کا بھی ناش کر دیا یعنی کیا بتایا ہے کہ اُدھے اَسْت بیچ چکر چلیں تھے اُدھے مانے جہاں سے سریہ نکلتا ہے اَسْت مانے جہاں چھپتا ہے یعنی پوری پرچوی کا ساسک اُدھے اَسْت بیچ چکر چلیں تھے ایسی زن ٹھکرائی ایسی پر بھوتا تھی اس کی اور چونک ریسی سور کلپ کری تب خوز نہ پایا رائی ڈھنڈے نہیں پایا کہ چونک ریسی نے اس کا ناش کر دیا یعنی یہاں پرماتما کہتے ہیں یہاں ست بکتی نہ کرنے والے پہ نہ جانے کب کے بیجڑی گر جا جیسے ایک مکھے منتری تھا ہیلیکپٹر اوپر سے گر کر مر گیا تین دن میں سو ملاسکا ایک پولینڈ دیش کا پورا منتری منڈل پچانویں بتا ہوں تھے منتری منڈل کے آدمی تھے ایر کریس میں ختم اور ایک آندر پر دیش کا مکھے منتری ایک عرونا تل پر دیش کا مکھے منتری گنتی نہیں کتنے اور سب سکھی تھے پتہ نہیں کہ کمنٹ میں کہاں جانے کیا سائیں تھی ایک مکھے منتری کی کتنی اومنگ ہوتی ہے جو کرنا و کام تک رہے کوئی نہیں یہ ساری اومر یہ ڈلے ڈو دیئے تو ایسے ہی یہ چنکریسی اس اجنان آدھار پر بکتی کرے تھرپن کی آئٹم اس کو بھی نہ بتا کہ تیرے اندر ہیو اب کیا بتاتے ہیں کہتے ہیں نانک صاحب جی سے کسی نے کہا کہ آپ اداس سے رہتے ہو آپ کبھی ہمیں خوش نظر نہیں آتے جب پرماتما کے سجی آتم گیان سے پریچیت ہو گئے تھے تتبرم سے پریچیت تھے وہ اور سب کرموں سے پریچیت تھے تب وہ کہا کرتے تھے نہ جانے کال کی کر ڈارے کس وید ڈھڑ جا پاسا بے اور جناتے سرتے موت کھڑک دی انہوں کیڑا ہاں سا بے یا نہ جانے کال کے لوگ میں کب کے بھی جڑی گر جا کس وید ڈھڑ جا پاسا ہوئے اور پھر نانک صاحب جی سے پوچھا بھگت نے کہے پر ہو کیا آپ صدا ایسی ہی رہتے ہو نانک صاحب کہنا لگے ساد ملیں سادی سادی ہون دی ساد ملیں سادی سادی ہون دی وی چھڑ دیاں دل گیری وے اکھ دے نانک شنو جہانا یا مسکل حال فقیری وے کہتے ہیں جب یہ بھگت کیونکہ گرنانک جی کے بہت سے سس ہو گئے تھے اور وہ ستسنگ کرتے تھے ان کے اپنے گھر پہ ہی کیا کرتے تھے پہلے تو انہوں نے بارہ ورس تک باہر گھوم گھوم کر پرماتما کی مہمہ کا گیان دیا کہ پرماتما کوئی اور ہے برما وشنو محس پرماتما نہیں ہے یہ تو زنمتے مرتے ہیں لیکن بہت بھی روض ہوا پھر پرمیشور نے ان کو سنکیت کیا کہ تم اپنے گھر پر بیٹھ کر بھگتی کرو آنے دو سمیں پھر دیکھیں گے ان کو تو اس میں کہا کرتے کہ یہ بھگت ساد سادو بھگت سانت ساد ملے سو اسیدہ چالے یعنی سب برائیوں کو اتعا کر سد بھگتی کرتا وہ ساد ہے بیڑی سراب ماس تمہ کھو فلم سنیما سب بکواد چھوڑ دی ساد ہو گیا وہ ساد سد کیا چاروں طرف سے کہتے ہیں یہ بھگت آتے ہیں کیونکہ پرماتما کی گیان سے پریچی تھے نانک صاحب جی ان کو پتا تھا کہ کال کا دودھ کوئی میرے سسوں کو میرے بچوں کو ڈسٹرب نہ کر دے کوئی مس گائیڈ نہ کر دے کیونکہ کال کا پربھاؤ باہر زیادہ ہے تو کہتے ہیں جب تم واپس آ جاتے ہو سبھی اومنگ کے ساتھ ایجیٹیز کسی کا نام نوم کھنڈ نہیں ہوتا کوئی مس گائیڈ نہیں ہوتے کسی سے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو کیڑا نہیں لگا میری کھیتی کو فسل کو کیڑا نہیں لگا اور جب تم یہاں سے زاتے ہو مجھے چنتہ بن جاتی ہے کہیں کوئی کال کا دودھ ان کو مس گائیڈ کر کے پھر کال کے مو میں نہ ڈال دے ساد ملے سادہ سادی ہندی ہماری یہ خوشی ہے یہ سادی ہے یہ خوشی ہے جب ہمارے یہاں بھگت آتے ہیں پرماتما کے گنگ آتے ہیں یہاں ہمارے اومنگ اچھی ہوتی ہے اور یہاں یہ ہمارا سادی ہے یہ خوشی ہے ہماری اور یہی ہمارے توہار ہیں یہی ہماری سب خوشی ہے جو ہم ستسنگ کے روپ میں بناتے ہیں ساد ملے سادی سادی ہندی اور وچھڑ دیا دل گیری وے اکھدے نانک سنو جہانہ یہ مسکل حال فکیری وے اس کال کے لوگ میں یہ اتنا نرمل مارک ہے بہتی سپش اور سیدھا خلقہ اس میں کوئی کٹھین کاریہ نہیں کرنا ہٹھ یوگ نہیں کرنا گھر چھوڑ گئے نہیں جانا کوئی ایسی کوئی بیوستہ نہیں کرنی جو عام وقتی نہیں کر سکتا بودھا بودھرک بیمار کوڈی کیسا بھی کو نہ ہو اس نام کا ضعف کر موکس پرافت کر سکتا ہے لیکن کال کے دوٹوں سے بچا رہے مس گائیڈ نہ ہو ساد ملے سادی سادی ہندی بھی چھڑ جاں دلگیری اکھ دے نانک شنو جہانا یا مسکل حال فقیری فقیری بہنی بگتی فقیر کسے کہتے ہیں جو برائیوں سے ہٹ جا اسنساری چوچلوں میں جہان نہ رہا وہ فقیر ہے گھر بیٹھو سے باہر گم لے اب کیا کہتے ہیں اس چونک رسی نے بھی بگتی کری لیکن تتوہ درسی سنتنا ملنے سے برہم کو سپریم پاور مانکے اوم نام کا ذاپ اور وہ ڈڑے ڈولیے جگزانے بندگی کرائی اور وہ اصول ببول عام وقتی تینے سوچے بڑا رسی ہے بھگتی کر رہا ہے پرماتما کہتے ہیں اپنے بویسے میں ببول کے کاٹے بولیے کیسے جیسے اس چونک رسی نے جو تپ کیا ہٹھی یوگ سے تپ ہو گیا عوم نام کے ذاپ بھگتی کی کمائی بن گی اب اس نے کچھ تو صدی پری یوگ کر کے اس کمائی سے صدی بنا لی پوتری بنا کے یعنی بہتر کروڑ جیووں کی ہتیا کر دی اب ایک بندوق ہے کہ یہ بھی صدی ہے پسٹل ہے یہ بھی صدی ہے چاہے تو کو پسٹل مار دے یعنی بندوق سے مار دے اور چی وچن کی صدی روپی بندوق سے مار دے دونوں کو پاپ برب رہے اب پھر یہ یہ جب تک آپ برحم اور پربرحم کے لوگ مر ہوگے اسی کی سادنا مر وستیت رہوگے تب تک آپ کو اپنے کیے ہوئے کرم کا بھوگ بھوگ نہ ہوگا آپ کا کیسا اشن کھول رکھے کھاتے دونوں آپ کے اکاؤنٹ اوپن رہتے ہیں بیڈ والے بھی اور گڑ والے بھی گڑ تو پن اور بھگتی کے پن اور گڑ اچھے جو آپ کی بھگتی الگ سے لکھی جاتی ہے اور پاپ الگ سے دونوں آپ کو بھوگ ہوگ اور جب ہم اس پرم اکسر بھرم کی کبیر جی کی سرنم آجائیں گے اس داس کے مات ہم سے ست وقتی کریں گے تین منتر کا جب آپ کو ملے گا جب ہی ست نام ہر دے درو بھائیو پاپ کو ناس جیسے چنگاری اگنی کی بھائی پڑے پرانے گاس آپ کے سنچیت کرموں کے جو پاپ ہیں اور پرہرد کے جو پاپ ہیں پرم آتما کا ایسے پھوگ دے گا جیسے لاکھوں ٹرن سوکا گاس پڑے آؤ ایک مات اس کی سینک لگا جے سب نجل آگر راکھ کر دے گی اور ان کا ویدھان ایسا بھوگ پڑیں گے ویسے ہی کرے گا ویسے بھوگ پڑیں گے پن سورگ میں اور پاپ نرک میں سیس بچے ہوئی یہاں گدے کتے سور کی روپ تو چنو کریسی جب تک اوم نام کے جاپ کی کمائی سیس ہے وہ برم لوک میں جائے گا شریمت بھگت گیتہ جہ نبر آٹھ کے سلوک نبر سوڑا میں کہا کہ برم لوک پریانت بھی پن راورتی میں ہیں وہاں گئے بھی اپنی بھگتی کی کمائی اکھشن ہونے پر پنہ جنم پرابت کریں گے اور پھر تب سے یہ کچھ پرتوی کا پھر سے رازہ بن جائے گا رازہ بنتے ہی پہلا قدم پاپ کا ہوتا ہے تب سے راج راز مد مانم اور زنم تیسرے سکرشوان رازہ کو ایمان بہت ہوتا ہے اب ایمان بس اتنے پاپ کر دیتا وہ گنتی نہیں ہوتی پھر پرچوی کا یوں رازہ بھی بن سکتا ہے پھر بچگ پاپ جو بہتر کروڑ آدمی انساء کرتی ایک سیکنڈ میں کچھ بھی نہ سوچ نالا ایک آدمی نے کیا کرنے ظاہر اتر شرم ضرد تھا رازہ کا کام اپنا ہے ریشی کا کام اپنا ہے کڑپنگا پا لیا انہیں تو پھر یہ کتا بنے گا چنک ریشی کی آدمی اور شرم پڑھیں گے کیڑے زخم ہوں گے وہ بہتر کروڑ اپنا پھر ٹیٹ فور ٹیٹ لیں گے اپنا اتما ایک گرو شس چلے جا رہے تھے رشتے میں ایک مچھی آرہا مچھی پکڑ رہا تھا کانٹے سے اور باہر پٹک دے تھا جال بھر کے باہر پٹک رہا تھا وہ ترہ ترہ مر رہی تھی یہ کیسا ظلم کر رہا ہے گرو جی بولے چل بیٹا پھر بتائیں گے چار پانچ چھ ورس کے بعد آٹھ ورس کے بعد گرو شس دونوں جا رہے تھے ایک آتھی کا بچہ ایک دو پیڑ تھے نکٹ نکٹ اچھل کود کرتا ہوا ان دونوں پیڑوں کے بیچ مہ فس سا وہ پھس گیا اس میں نکل نہیں رہا اور ساری خال چھ گی اس میں کیڑے پڑ گئے پورے شریر میں رو چلا امر اترہ اب شس نے پوچھا گرو دیو اس پرانی نے کون سے جنم میں ایسا پاپ کیا اس کی درگتی ہو کر کہ یہ مر رہا ہے تب گرو دیو نے بتا بیٹا تُو نے ایک دن پرسند کیا تھا کہ ایک مچھی پکڑ رہا تھا اور وہ مچھی ان طرف طرف کر جان دے رہی تھی یہ ہاتھی کا بچہ مچھی آرہ ہے بیٹا اس کی مرتی ہو چکی ہے اس کا یہاں جنم ہو گیا ہے من تو پاوے گا اپنا کی پیارے بھوگ گئے گا اپنو کی آرے جب تک آپ پرمیشور کبیر جی کی سڑ مانی آتے آپ اپنا کرم ورک ڈن ہی پاؤ گے اور یہ وہ پرماتمہ ہے جو اس کی سڑ میں آنے سے آپ کے پاپ بھی ناز کرے گا آپ کے سنسکار سمابت کر کے آپ کو ساری شرشتی کے رچنہار کبیر دیو جی کبیر صاحب جی یہ ہم سب آتماوں کے سوامی ہیں ہمارے مالک ہیں یہ کل کے مالک ہیں پوری آسنک برمہنڈوں کے رچنہار ہم سبھی آتماوں کے پتا اور یہ پورن موکس دائق پرماتما ہیں پرماتما کا واسطوک نام کبیر صاحب ہے کبیر دیو ہے اور اسی کبیر دیو جی کے اپماتم نام ہیں پرم اکسر برم ست پرس اکال مورت سبد سروف رام ارثات پورن روپیر عویناسی پرماتما ہم سبھی آتمایں ست لوک میں رہا کرتے تھے آج صبح کے ست سنگھ میں آپ کو سنایا تھا کہ جس لوک میں ہم رہ رہی ہیں یہ جو سروپی نرنزن کال کا لوک ہے اس کو سراب لگا ہوا ہے ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کا نت آہار کرنے کا اور اسی ادیسے پورتی کے لئے اس نے اپنے تینوں پوتروں کو ایک ایک گون یکت کر رکھا ہے شری برمہ جی رجو گون یکت شری ویشنو جی ست گون یکت اور شری شیو جی تم گون یکت اس نے اتھپن کیے ہیں اپنی پتنی درگا کے گرب سے اور اسی کارن سے رجو گون کے پربھاو سے سبھی پرانی سنتانو اتھپتی کرتے ہیں یہاں کے تھاٹ بات کی ایچھائیں کرتے ہیں اور ستو گون کے پربھاو سے سبھی ایک دوسرے سے چپ کے ہوئے ہیں اور تمو گون جو ہے یہ شیو جی جو ہے ہمارا سہار کرتا ہے اور اپنے پتا کے پاس بھیج دیتا ہے تو پنی اتم یہاں زنم اور مرتو کمپل سری ہے یہاں کا اٹل ودھان ہے اور اسی زنم مرتو کے ودھان کا سمرتھن ان ان رسی مہ رسی انہیں بھی فائنل کر دیا لیکن پرم اکثر برہم پرمیشور پورن پرماتما نے اپنے تتو گیان میں بتا ہے کہ جو ہماری سرن میں آ جاتا ہے ست وقت ہی کرتا ہے آج مریادہ میں رہتا اس کی زنم اور مرتو صدا کے لئے سمابت ہو جاتی ہے اور وہ پرانی وہاں چلا جاتا ہے جہاں جانے کے بعد پھر کبھی لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے ہمارے سبھی صدگرنت جو ہیں وہ پرمانیت کرتے ہیں کہ ایک ایسا ستھان ہے اور ایک ایسا بھگوان ہے جس کی سرنم جانے سے اور اس کی بھگتی کرنے سے تتو درسی سنت کے مادھم سے گیان پرافتی کر کے افدیش لے کر سادق وہاں چلا جاتا ہے جہاں جا کر پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے شریمت بھگوت گیتہ اجھہ پندرہ کے ایک سے لے کا چیار میں یہ سبھشت کیا ہے کہ اوپر کو جڑ والا نیچے کو تین گن روپی ساکھا والا یہ الٹا لٹکا ہوا سنسار روپی بھرکس ہے اور تین گن رج گن برم ست گن وش نطم گن شیف جی روپی اس کی ساکھائیں ہیں گیتہ گیان داتا نے کیول اتنا ہی سنکیت دیا ہے خود کہتا ہے چوتھے دائے کے چوتیس مسلوک میں بھرکس کہ میں اس تتو گیان سے پریچت نہیں ہوں اس کی جان کاری تو تتو درسی سنت بتائیں گے تتو گیان کون سا ہے گیتہ جی دائے نمبر چیار کے سلوک 32 میں کہا ہے سچیداند گھن بھرم کی وانی میں بھرم نے مکھے سچیداند گھن بھرم ارثات پرم اکثر بھرم کی وانی میں جو اس پرمیشور نے سویم ہی آ کر اپنے مکھ کمل سے اچارت کی ہوئی ہوتی ہے اس کو کبیر وانی بولتے ہیں اس کبیر وانی میں ارثات وہ تتو گھان کہلاتا ہے اس تتو گھان کے اندر بہت وستار کے ساتھ ادھاتمی کی یگوں کی جانکاری یگ معنی انوشتھانوں کی جانکاری وستار سے کہی گئی ہوتی ہے چوتھے دیکھے چوتیس میں سلوک میں کہا کہ اس تتو گھان کو تتو درشی سنتوں سے سمجھ ان کو ڈنڈوات پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر وی نمر بہاو سے پرسن کرنے سے وہ تتو درشی سنت تجھے پرماتم تتو کا گیان کرائیں پرماتم تتو کون سا ہے اس گیتا گھان داتا سے ان ہے وہ پرمیشور پرم اکسر برہم تو گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں کہا ہے کہ اس تتو درشی سنت کی پرابتی کے اپرانت تتو گھان روپی سستر کے دوارہ اس الجے ہوئے اگیان کو کاٹ کر اس کے پستات پرمیشور کے اس پرم پد کی کھوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر کبھی لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے ان کا پورن موق ہو جاتا ہے اور گیتا اگیان داتا کہتا ہے اس پرمیشور نے ہی سرویور منڈوں کی رچنہ کی ہے ارثات جس پرمیشور سے سنسار روپی ورکس کی پرورتی وستار کو پرابت ہوئی ہے اور گیتا گیان داتا کہتا ہے میں اسی کی سرن ہوں اس دھارنہ سے اس پرمیشور کی بھگتی کرنی چاہیے اور نہیں اپنی کو بھی یہا ریجیکٹ کر رہا ہے کہ کی بھگتی کرنی چاہیے پناتما آپ کا سو بھگے ہے آپ جی کا زنم ایسے سمیم ہے جس میں پرماتما نے یہ پیٹارا کھول دیا تتو گیان کا دھن بھاگ ہے آپ کا اور آپ کے بچوں کا آپ کے مات پتا کا اب سمی ہے پورے پریوار کو پرمیشور کی سرن اور اس کی سرن میں آپ یہاں بھی سکھی رہو گے جب تک آپ کا سنسکار ہے اور یدی کسی کی آئیو بھی کم ہو تو بھی یہ پرماتما اس پیاری آتما کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے یہ کیول اسی پرمیشور کے ودھان کے اندر ہے کبیر پرمیشور کے ودھان میں اور پرمیشور آپ کو یہاں بھی سکھ دے گا اور ست لوگ بھی پہنچا دے گا جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی پرانی واپس نہیں آتے لوٹ کر سنسار نہیں آتے ان کا ذنم مرتو کبھی نہیں ہوتا پرمیشور پورن پرماتما سویم ہی ست لوگ سے چل کر آتے ہیں آپ جی کو یہ گیان سناتے ہیں بتاتے ہیں ان اچھی آتما وں کو ملتے ہیں اور پھر وہ اچھی آتما پرمیشور سے پرابت گیان کو اپنی واعنی میں لیپی بد کرتے ہیں اور پرمیشور سویم بھی اپنی واعنی کو لیپی بد کروا کے لکھوا کے ہمارے لیے یہ مارک درسن کر جاتی ہیں آج سے لگ وقت ست سو ورث پہلے پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آئے تھے اور بھارت ورث کے کاسی سہر میں ایک لہر تارہ نامک طلاب میں کمل کے پھول کے اوپر سیسو روپ دھارن کر کے ایک چھوٹے سے نوزاد بالک کا روپ دھارن کر کے وہ کمل کے پھول پر وراز مان ہوئے تھے نیرو اور نیما یہ جلہا تھے نیس انتان تھے یہ پرتی دن وہاں سنارد کے لیے اس طلاب پر جای کرتے تھے پرتی دن کی طرح یہ اس دن بھی وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ بچہ پرماتمہ وہاں ملا گھر اٹھا جائے دیرے دیرے پرماتمہ اپنی لیلہ کرنے لگے پتیس دن پتیس دن ہو گئے تھے پربو لیلہ میں سریر میں لیکن نہ تو دودھ پان کر رہے تھے نہ دودھ پی رہے تھے نہ ان گرہن کر رہے تھے اور سوست اتنے تھے جیسے بچہ پرتی دن کلو دودھ پیتا ہوں لیکن نیما کو پرماتمہ اپنی سویتھا سے ملے تھے اور نی سنتان تھی نیما اس کو بچہ پرابت ہوا اس کے بعد اس بالک میں ایک ویشی موہ بن گیا بناتما وہ تو پرماتما تھے ویسے بھی کوئی بالک اپنے پاس رہے تو اب اس میں ممتہ بن ہی جاتی ہے اتن اتنا اس کے اندر لگاؤ بن گیا نیما نے اپنے من میں ٹھان لی کہ بھگوان یا تو یہ سنتان دینی نہیں تھی آپ نے اور اب دے کر واپس لے رہے ہو کیونکہ نیرو اور نیما اسی جنب میں یہ پہلے برہمن اور برہمنی تھے اور مسلمانوں نے ان کو زبردستی مسلمان بنا دیا تھا پہلے یہ بھگوان سیو کے پوزاری تھے اور سیوپران سے کتھا سنا کر کے اپنا روزی روٹی چلا رہے تھے تھے بہت نیک آتما پہلے بھی ان کا جو برہمن تھے برہمن کا کاریہ کرتے تھے تب ان کا صبح تھا کہ جو بھی پوزہ سے پیسہ آتا تھا اپنے خرچے جو گیا رکھ پاکی کا سب بھندارہ کر دیتے تھے کوئی سنگھ رہے نہیں کرتے تھے اب اس مسلمان بننے کے آد وہ کتھا نہیں کر سکتے تھے سیوپران کی تو انہوں نے سمسیہ آگی روزگار کی انہوں نے پھر اپنے ایک کھڑی بنالی کپڑا بننے کی اس میں کوئی لاغت نہیں ہوتی چار لٹھ گاڑنے ہوتے ہیں کھٹے سے گاڑے رکھ چلو فیکٹری بنگی اب وہ جلہہ کا کاریہ کرتے تھے جس کارن سے ذلہہ روپ سے پرسید ہوئے اب نیمہ مان رہی تھی کہ بھگوان سیو نے مجھے بالک دے دیا کمل کے پھول پہ اور وہ بھگوان سیو سے پرارتھنا کر رہی ہے رو رہی ہے کہ بھگوان سنکر یا تو آپ نے سنتان دینی ہی نہیں تھی یہ پر وہ اب دے کر لے رہے ہو اب میں جیوں گی نہیں اس بالک کے بنا کیونکہ پتیس دن ہوگئے اس نے کچھ کھا نہیں اب بچہ دو دن نہ کھا تو بہت بگڑی جاتی ہے چنتی تو جاتی مات پتہ تو اس نے ہر جیس یہ فائنل فینسلہ کر لیا جائے بالک مر گیا تو ساتھ مروں گی اب کہتے ہیں کر کر آو سوئی آمن مول اٹھا داد دو شر دھر جیب کہ وہ آپ بگل ہو جا پرمیشور نے بھگوان سنکر کو سیولوک میں پریدت کیا اور ان کی پکار اس کو سنائی دی وہاں سے ایک سادھو روپ بنا کہ بھگوان سنکر نیمہ کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا مائی کیوں رو رہی ہے کیا آپ کیا بھگوان آپ کی نیمہ رو رہی ہے سادھو کی طرف دیکھ بھی رہی ہے اور اتنی بری طرح رو رہی ہے بولنا چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی ہے جیرے جیرے حیمت سیکھ کر کہ کہ مہتمہ جی آپ میری درد بھری کہانی نہ سنو آپ بھی رو گے بھگوان سیو نے کہا مائی کہتے ہیں اپنا دکھ کسی کو بتا دے ہلکا ہو جاتا ہے آپ بتائیے گا کیا کارن ہے کیوں رو رہے ہو روتے روتے نیمہ نے ساری قطع سنائی کہا کہ ہم نہیں سنتان تھے ہم سنتان ہمیں ہوئی نہیں اور پتیس دن پہلے برم مرت صبح صبح ہم سنان کرنے کے لئے اسی لہر تارہ طلاب پر پرتی دن کی ترہ گئے تھے وہاں ایک بالک کمل کے پھول پر ہمیں ملا ہمارے بھگوان شیو جی کی کرپاس وہ بھلے ہی مسلمان بن گئے تھے لیکن ان کے حردے سے بھگوان شیو کی ستھی تھی سما آپ تنی ہوئی آس تھا جو کی تون تھی اب بھگوان سنکر نے کہا مائی دکھانا تیرا پوتر کہاں ہے اس نے سارا بتایا کہ ایسے یہ پوتر ملا بھگوان سنکر کی کرپا سے اور اب یہ پتیس دن سے کچھ آہر نہیں کر رہا ہے یہ مرتو کے نکٹ ہے اور ماتمہ جی جائیو مر گیا میں ساتھ مروں گی یہ میرا فائنل فیصلہ ہے تو بھگوان سیب نے کہا کہ مائی دکھانا تیرا پوتر اب مائی لیائی اٹھا کے سوچ کے بسات دو سنت ہے کوئی دڑی بٹی یا زنتر منتر کر دیتے ہیں پرماتمہ کو جو بالک روپ میں وراج مان تھے کبیر دیو جی کو سادو روپ میں وراج مان سنکر بھگوان کے چرنوں میں ڈالنا چاہا پرماتمہ مائی کے ہاتھوں سے چھوٹ کر آکاس میں بھگوان سنکر کے سر سے بھی اوپر اتنی دور آکاس ستھیر ہو گیا اب وہ نیمہ سمجھ رہی ہے کہ سادو بڑا چمت کاری ہے اسی نے میرے پوتر کو ایسے اوپر اٹھکا دیا ہوا میں تب بھگوان سیو نے ایسے دونوں ہاتھ کیے گود میں لینے کے ستھی تھی میں پرمات مائن کے ہاتھوں میں بالک آ گئے اور سات بار چرچہ کی دونوں بھگوانوں نے سنکر بھگوان نے پوچھا کیونکہ سمجھ گئے کہ ایسے سچی تھی میں کوئی شد پرس ہے جب یہ آکاس میں اپنے آپ رک گیا بالک بھگوان سنکر نے پوچھا آپ کون ہو مائپرس تو پرمیشون نے کہا کہ بھگوان آپ مجھے نہیں جان سکتے میں بہت دور سے آیا ہوں اور ایک کام کرو اس مائی کو آپ سمجھا دو اور آپ اس کو کہو کہ کماری گائیں لے آوے ہیں اس کماری گائیں کے کمر پر آپ تھپکی لگا دینا آسیر واد بھرا ہاتھ رکھ دینا وہ کماری گائیں دودھ دے وے گی اس دودھ کو میں پیوں گا تب بھگوان سنکر نے مائی سے کہا نیمہ سے کہا کہ نیمہ مائی آپ کے پتی کو بلا وہ آ گیا اکھان جی اسے ساری بات بتائی گی کہ کماری گائیں لے اور کمار سے ایک سوچ پاتر لانا پانچار کلوں کا مٹکا گڑا اب نیرو گیا ایک کماری گائیں لے آیا اور سات آٹ کلوں کا چھوٹا سا مٹکا یعنی مٹی کا گھڑا لے آیا اب جو ہی بھگوان سیو نے تھپکی لگائی نیرو نے نیچے وہ پاتر گائیں کے جیسے دھار نکالتے ہیں دودھ نکالتے ایسی رکھ دیا اپنے پرمیسور کبیر جی نے کہا کہ اب پرتی دن دودھ دیا گی اب جو کبیر بالک روپ میں بول رہی تھے پرمیسور پرم پوجہ کبیر دیو جی تو نیمہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس مہا پرش میں بڑی سکتی ہے اس نے کماری گائیں کا دودھ نکال دیا جو مہاتمہ کا روپ میں سنکر بھگوان کھڑی تھی اور اس نے ہی میرے بچے کو آکاس میں ہوا میں روک دیا اس ہی کی کرپا سے میرا بالک نوزات یعنی پتیس دن کا بالک بول رہا ہے اب گریب دان صاحب جی کہتے ہیں زگت کا پیکھ نا پیکھ دھنی کا نام نال لے خا زگت کا پیکھ نا پیکھ دھنی کا نام نال لے خا کیا کہتے ہیں گریب دا صاحب جی کو بھی پرمیش ور ملے تھے کبیر دیو جی پرم اکثر برم پرمیش تانسے پریچیت ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو بھی کاریہ کسی بھی سنت مہا پروش رشی کے اوپر جو آپتی آئے اس کا کاریہ پرم آتما کبیر جی نے ہی ہلکا کیا اس کی آپتی کا اس کی وپتی کا نیوارن کیا اور اس پرم آتما کو نا پیچان کر ہم ان بھگوانوں کو کریڈٹ دیتے رہے کہ شری کرسن نے ایسا کر دیا شری رام نے ایسا کر دیا ویشنو جی نے ایسا کر دیا بھگوان شیو جی نے ایسا کر دیا تو یہاں کہہ رہے ہیں جگت کا پیکھ نہ پیکھ دھنی کا نام نہ سنکر بھگوان جو مہاتمہ کھڑے تھے تو نیمہ نے یہی سوچا کہ اس مہاتمہ میں عزب کرامات ہے اور اس نے میرے والد کو بلوا بھی دیا کماری گائیں کا دودھ نکال دیا اس کے تر نام پڑگی سنکر بھگوان کے پرمیشور نے دودھ پیا سنکر بھگوان چلے گئے اپنے آتماؤ آپ جی جس بھی عشت کی پوزہ کرتے تھے ویشش کر ہندو سماج کے اندر کوئی نہ کوئی عشت اپنا تھا کوئی بھگوان کو عشت روپ میں کوئی سنکر بھگوان کو عشت روپ میں یا شری رام جی کو عشت روپ میں عوصی مانتے تھے اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ جو بھی کریڈٹ ہمیں ملتا تھا ہم یہی کہا کرتے تھے کہ بھگوان ویشنو نے ہمارے اوپر ایسی کرپا کر دی بھگوان سری کرسند جی نے ایسی رضا بخش دی جیسے بچے ویدہ گرہن کرتے تھے سفل ہو جاتے تو کہا کرتے تھے جو بھی جس کو پوچ دی جی ہم تو بابا سی جی کو بھی اسٹ مان رہے تھے بینا گیان کے انمان جی کو بھی اسٹ مان رہے تھے ہمارے اسٹ وں کی گاڈی بھر لے اتنے تھے تو ہم یہ کہا کرتے تھے ہمارے بھگوان ویشنو کا بھی نام لیتے سات مہ بابا شام جی کو بھی گریڈٹ بذرنگ بلی کی جی ہو ان ننیو کر دیا مارا کوئی سٹیٹس نہیں تھا کیونکہ بگر گیان کے کوئی ستھرتہ ہوتی ہی نہیں تو اسی کارن سے نیمہ یہ سمجھ رہی ہے اس مات مہ نے عزب کرامات کر دی اور میرے بالک کے لئے دودھ بکش دیا گائے میں اور وہ بھی کماری میں اپنے اطمہ لال کی قیمت لال کی پرک جہوری کرتا ہے جن سادھر نہیں کر سکتا تو کن کن جہوریوں نے اس لال کو پرکھا آدھنی درمداز صاحب جی نے آدھنی ملک داس صاحب جی آدھنی دادو صاحب جی آدھنی نانک صاحب جی آدھنی گریب داس صاحب جی گاؤں چھوڑانی جلہ 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 ہریانہ والے آدھنی گھیسہ صاحب جی گھیسہ داس صاحب جی گاؤں کھے کھڑا میرٹ اتر پردیس والے اور اس سے پہلے بھی پرماتمہ بہت بار ملے ابراہیم سلطان ادھم کو ملے اور شرینام دیورجی سنت کو ملے تو ایسے اس پرمیشور کی جو مہمہ ان مہاپرسوں نے آنکھوں دیکھا اس لال کو پہچانا اور گنگان کیے پنی آتم ہم جس کو بھی عشت مان کر پوزا کرتے تھے تو ہم ان کو کہاں سے ہم نے عشت چنا ہم نے اس پرمیشور کی مہمہ کہاں دیکھی جیسے شیو پران کے اندر شیو جی کی مہمہ وشنو پران کے اندر وشنو جی کی مہمہ اور درگا پران کے اندر دیوی جی کی مہمہ اب جتنے بھی ہمارے جو گرو لوگ تھے وہ ہمیں یہی بتا کرتے تھے کہ وشنو پران میں یہ لکھا ہے کہ وشنو ہی سرویسور ہے یہی تین روپ دہن کر اتپتی ستھی اور سہار کرتا ہے عزرو عمر ہے ان کی جنم مرتو نہیں ہوتی وشنو جی سے اوپر کوئی دیو نہیں ہے اسے بڑا کوئی بھگوار نہیں ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ وہ پربو وشنو جی ہی سری کرام روپ میں رادہ دس ارت کے گھر جن میں وہ وشنو جی دیو کی جی کے گرب سے ہم یہ بھی کہتے تھے پنیاتمہ کسی بھی معاپرس کی جو جانکاری ہے ہمارے صدگرنتوں میں ہے اس سے بہار کوئی بولتا ہے تو وہ اپنا لوک وید سنا رہا ہے تو پورن پرماتمہ کبیر دیو جی کی مہمہ جو ہے یہ چاروں وید بتا رہے ہیں اور آنکھوں دیکھا وہ سنت بھید بتا رہے ہیں جن کو پرماتمہ ملے اب چاروں ویدوں کو ہم ایتھنٹک یعنی بہت ہی پرمانیت صدگرنت مانتے ہیں اس کے سامانتر ہم شریمت بھگوت گیتہ کو بھی بہت ہی آدر کی درشتی سے دیکھتے ہیں اور ایک پرمانیت گرنت مان کر شرودھاری ہم کیے ہوئے ہیں ان کے سامانتر ہم پویتر پرانوں کو بھی ٹھیک مانتے رہے تو پنعتمہ ہم نے سب سے پہلے پرماتمہ کو پہچان نہ ہے اور پرماتمہ کی گن پرماتمہ کی مہیمہ ویدوں میں لکھی ہوئی ہے ویدوں سے ہی نسکرش نکلا ہے شریمت بھگوط گیتہ کا چاروں ویدوں کا سارانس ہے چاروں وید گوڈ گیون ہے ہم نے اپنے سدگرنثوں کے اندر بھنتہ دیکھنی پڑے گی سدگرنثوں میں کتنا انتر ہے جن کو ہم سدگرنث مانتے تھے یہ چاروں وید پانچ وید ہیں ویسے ایک سکسم وید بھی ہے ان پانچ ویدوں کو پورن پرماتمہ پرمکشربرہم کبیر دیو جی نے ہمارے لیے کہ یہ میرے بچے میرے سے ویوکت ہو گئے ہیں اجیانتہ نالاکی سے تو ان کو یہ جیان مل جائے گا یہ پھر میرے پاس آنے کا پریتن کر لیں گے پورن پرماتمہ نے اس جوت نرندن شرپرس جو برمہ بشن محس کا پتا ہے اس کے ہردے میں انتہ کرن میں یہ پانچ وید فیڈ کر دیئے جیسے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں فلم کی فلم ٹرانس پر ہو جاتی ہے ایسے پرماتمہ نے اپنے انتہ کرن سے وہاں بھی وہاں تو ہے ہی مالک پرمیشور ہے ان کا گیان بنایا ہوا ہے انہوں نے اس جوت نرندن کے انتہ کرن روپی اس کمپوٹر میں فیڈ کر دیئے اور اس کو اپنی ڈیلا سے اس کو سکتی سے اس کا ایسا ودھان بنا دیا کہ اتنے سمیں اپرانت اپنے آپ وہ چار پانچ وید جوت نرندن کے شریر سے باہر آئیں گے سواسوں کے ماجم سے ایسا ہی ہو گیا ہپنی آتما آج سے ست سو ورس پہلے یہ کتھاگر سنائی جاتی کہ پرماتمہ نے ست لوگ سے فیکس کر دیا اس یہ تتو گیان کال جوت نرندن برہم کے انتہ کرن میں تو آسی کریں وہ لوگ جھوٹ بولیں حریب آپ کے سمکس ہے ایمیل کہوں سے کہوں اور کیسے آ جاتی ہے پوری کی پوری کتھا آ جاتی ہے گرنت کے گرنت آ جاتے یہ تو ایک من میڈ سائنس ہے اور وہ ادھاتمک سائنس گوڈ بیٹ ہے گوڈ گیون ہے تو اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ایسا ہی ہوا چاروں پانچوں بید بہار آگے آپ دیکھتے ہو ایک چپ ہوتی ہے چپ اور اس میں پھر کمپوٹر میں نکالن لگ گا تو نروی میٹر نکلا کوئی کوئی مطلب پوچھی بنیا تو ایسا ہی سمجھو پرمیشور نے اس لیے دیا سارا گیان جو انٹرنیٹ وغارہ پرمیشور نے سائنس دی ہے تاکہ اس سائنس کے آدھار سے پرمیشور کی سائنس کو جو ہم ریجیکٹ کرنے جا رہے تھے پھر سوی کاریے ہو جائے گی پانچوں وید دیئے تھے پرمیشور نے جب جوت نرند نے ان کو پڑھا پانچ ماہ وید جو شخصم وید تھا اس میں سارا ویبرن تھا اس پرم اکثر برم کو پانے کا یہاں سے پیتھا چھٹوانے کا اس کال کو چنتا ہوگی برم کو جنتا ہوگی کہ ان کو پتہ لگ گئے یہاں کے پرانیوں کو کہ تم ایسے ستھان پر رہا کرتے تھے جہاں کبھی زنم مرتو نہیں ہوتی وہاں کوئی کشٹ نہیں ہوتا اور وہاں صدا بہر سب فل فروٹ ہے اور عذر عمر سریر ہے تو یہ سب ہی بھاگ جائیں گے یہاں سے اس نے ہمیں اس کال بھگوان نے اپنے کو مورک بنا کے اور ویوس کر کے رکھا ہوا سو نیوجت سڈی انتر سے اس نے ہمیں یہاں روک رکھ کو نہ شری بھر ماجی جان سکے نہ وشن جی نہ شری شی جی پورن پرماتمہ نے آکر اس کا بانڈا پھوڑ کر یا اس کا پردہ فاس کر دیا کہ یہ کال ہے اس کے لوگ میں سکھ نام کی وستو نہیں ہے تم یہ سکھ ڈون رہے ہو یہ سکھ نہیں تو پھر کیا ہوا اس کال بھگوان نے پانچمہ وید تو نشٹ کر دیا چار ویدوں کو اس نے اپنے پورتر برمہ جی کو دے دیا اور ان چار ویدوں میں لاشٹ میں یہ دکھا ہے کہ نیتی 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 نی ایتی نی ایتی نی ایتی نی ایتی مانے ایتنا ہی نہیں ہے پرماتمہ کی جانکاری جو ہم لکھ رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں جو ہمارے میں لکھا یہ ایتنی ہی نہیں ہے یہ تو اپار ہے اس کمپلیٹ سپریچون نولیج کو جاننے کے لیے پورا روپ سے جاتم گیان کو سمجھنے کے لیے تتو درسی سنتوں تیرہ میں سرش کیا ہے کہ اس پرماتمہ کے ویشہ میں کوئی تو جنم لینے والا کہتا ہے کوئی کبھی نے جنم لینے والا کہتا ہے ارثات کوئی ساکار بتاتا ہے کوئی نراکار بتاتا ہے اس کی یہ ہر جانکاری تتو درسی سنت بتائیں گے تو اس سدھ ہے کہ وید بھی کمپلیٹ نولیج نہیں رکھتے اور اینی کا ساران سپویتر سریمت بھگت گیتا ہے چوتھ ہے کہ چوتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ تتو گیان کو جس کو سویم پرمیشور آ کر ہی بتاتے ہیں ان کے مخ کمل سے اچاریت ہوتا ہے سچیداند گھنبرم کی وانی میں وہ کبیر وانی میں بولا جاتا ہے اس گیان کو تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ تو اس سے صد ہو گیا کہ گیتا اور وید سیم ہیں